انڈیا یہ پاکستان کے ساتھ جو چھیڑ چارڈ کر رہا ہے نا اسی طرح جان لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم انڈیا کو توڑ کے سری لنکا کے سائز کا کر دیں گے پاکستان جب چاہے انڈیا کے اندر اتنی بغاوتیں برپا کروا سکتا ہے کہ یہ غیر فطری ریاست ہندو ریاست جو اکٹھے کی ہوئی ہے اس نے اپنے آپ کو اس کو ہم حصے بختے میں تخصیم کر دیں گے انشاءاللہ اور اب کرنے کا وقت آ گیا ہے پاکستان نے ابھی تک اگر انڈیا کو توڑا نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا کو توڑ نہیں سکتے کشمیر سے لے کر خالستان سے لے کر نیکسلائٹ سے لے کر سیون سسٹر سٹیٹس تک دلیتز تک پاکستان جب چاہے پورے ہندوستان میں آگ لگا سکتا ہے اور اب جو کچھ انڈیا ہمارے خلاف کر چکا ہے اس کے بعد اس کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے نائنٹین سیونٹی ون میں اس نے پاکستان کو توڑا تھا سیونٹی ون سے لے کر آج تک یہ پاکستان کے اندر بغاوتیں بھرپا کرواتا رہا ہے مودی خود کہہ چکا آپ نے مو سے کہ وہ بلوچستان اور گلگت کو پاکستان سے الگ کرے گا سوامی خود کہہ چکا ہے کہ پاکستان کے چار حصے کرے گا چار حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اب ان کے پاس کوئی اشیوز نہیں ہیں اب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم انڈیا کو توڑ کر حصے بخرے کریں گے اب کسی کا مائی کا لال انشاءاللہ اس تقدیر کو نہیں تبدیل کر سکتا کیونکہ اس کو سیدی رسول اللہ نے غزوہ ہند کا نام دیا ہے جب غزوہ ہند ہوگا انشاءاللہ تو اس کے بعد ہم صرف تاریخ کے کتابوں میں دیکھیں گے کہ ایک ملک ہوا کرتا تھا ہندوستان کے نام سے وجود نہیں ہوگا اس کا انشاءاللہ یہ بات بالکل تیہ ہے کہ انڈیا کبھی بھی پاکستان کے ساتھ شیرچار کرنے سے باز نہیں آئے گا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ ہمارا پانی بھی بند کرنا چاہتے ہیں ہم کو ڈبو کے مارنا چاہتے ہیں ملک کو توڑنا چاہتے ہیں بغاوتیں مسلسل افغانستان اور ایران کے راستے ہم پر برپا کرنا چاہ رہے ہیں تو اب اس بات کا تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ نہ ان سے نیگوشیشن سو سکتے ہیں نہ باتچیت ہو سکتی ہیں باولے کتے سے آپ نیگوشیٹ نہیں کرتے ہیں آپ صرف اس کے سر میں گولی مارتے ہیں اور اب آپ کو کشمیر اور خالستان کوئی شبے کی بات نہیں خالستان کی ریاست کو مکمل طور پر سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کشمیر تو ویسے ہی آپ کا ایک اشو ہے خالستان کی ریاست کو سپورٹ کریں سکھ مارشل ریس ہیں پوری انڈین آرمی کے اندر جو کٹنگ ایج ہے وہ سکھ ہیں اگر آپ سکھوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور جو سکھ تیار ہیں اس وقت پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حمایت کریں تو ہم اندرہ گاندیات مت بھولیے گا اس بات کو کہ اندرہ گاندی کو بھی سکھوں نے قتل کیا اور گولڈن ٹیمپل کے اس حملے کو آج تک سکھ بھولے نہیں ہے تو پاکستان کو ایک نئے ہمسائے کی مشرق میں یقینا ضرورت ہے اور پہلے سکھ خالستان کی ریاست اور ایک دفعہ سکھ ہندوستان کے ہاتھ سے نکلے تو اس کے بعد پھر باقی ہندوستان تو صرف ایک اللہ کے فضل سے پیدل چلتے ہوئے انسان رونتا پانی پت کے راستے دیلی جا پہنچے گا یہ تقدیر ہے لکھی جا چکی ہے اس نے ہونا ہے اور انشاءاللہ صرف اللہ تعالیٰ پاکستان میں ان سفاہ سالار کو تلاش کر رہا ہے جو اس تقدیر کو نافذ کرے گا انشاءاللہ کرنا تو پاک پہنچ نہیں